گناہ سے بچنے کے لیے فون پر نکاح کرنا اگر لڑکا لڑکی کا رشتہ ہو جائے اور ڈیڑھ سال بعد شادی ہو تو اگر وہ گناہ سے بچنے کے لیے فون پر نکاح کر لیں اور پھر بعد میں شادی کے وقت ریجسٹرڈ بھی کرا دیں تو کیا یہ صحیح ہوگا اہلیہ فہد انڈیا سے دیکھیں شادی ڈیڑھ سال بعد ہے اور فتنہ ہو رہا ہے ان کو تو فون پہ کسی کو وکیل بنا کے نکاح کریں ایسے ہی فون پہ عجاب و خبول سے نکاح نہیں ہوتا لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں نکاح کریں تو پھر بتا دیں سب کو بھئی ہم نے نکاح کر لیا ہے اور پبلک کو دکھانے کے لیے ایک اور نکاح بعد میں ہم کر لیں گے لیکن یہ مشہور کر دیں کیونکہ چھپن چھپائی والے کام بڑے خطرناک ہوتے ہیں ایسے کئی کیسے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ لڑکا لڑکی منگیتر تھے ماں باپ شادی میں دیر کر رہے تھے انہوں نے چھپ کے نکاح کر لیا آپس میں ملتے رہے پریگننسی ہو گئی لڑکی کو بعد میں پتا چلا کہ جی اب وہ شادی میں تو ایک سال باقی ہے اتنے تو بچہ پیدا ہو جائے گا پھر وہ حمل گراتے ہیں حالانکہ حمل گرانا جائز نہیں ہے یہ کوئی شریح عذر تھوڑی ہے یہ جس کی بیس پر حمل گرانا جائز ہو ان کے لیے تو حمل گرانے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں پھر بعض دفعہ اتنے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ لڑکا پھر لڑکی کو چھوڑتا نہیں ہے لڑکی کے دوسری جگہ لڑکی کی مار رشتہ کر رہی ہوتی ہے یہ ایسے ہماری پاس بڑے کیسے جائیں اس طرح سے ماں باپ کہتے ہیں بھئی ہم نے اپنی بچی کی کئی اور شادی کرنی ہے آپ ہمیں پسند نہیں ہو تو ادھر لڑکی نکاح کر کے پھس چکی ہوتی ہے لڑکا اختلاف نہیں دے رہا ہوتا بیسیوں قسم کی پیچیدگی ہیں اس لئے ماں باپ کو فورس کریں جلدی نکاح کریں بس بہتر راستہ یہی ہے